آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہمیں ڈال پوڑی کی ریسپی بیہاری اسٹائل میں ڈال پوڑی بنا رہی ہوں جو وہاں کے بہت ہی فیمز ڈیش ہے اور کسی بھی اسپیشل لوکیشن پر بنایا جاتا ہے دونگی ساتھ میں ٹیپس این ٹریکس جس سے اس طرح پھولی پھولی سی پھولیاں بر کے تیار ہوں گی اور تیل بھی بلکل گندہ نہیں ہوگا اسے آپ کھیر کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں یا پھر گرم گرم آلو کی سبسی کے ساتھ تو چلیے فٹا فٹس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ایک کپ چنی کی ڈال دی ہے اچھے سے اس کو دھولیں گے تو ایک سے دو پانی سے اسے اچھے سے دھولیں ڈال دیں گے اسے پریشر کوکر میں چاہیتے تھوڑے دیر کیلئے ڈال کو بھگو کے رکھ سکتے ہیں پٹ ایسے بھی بنایں گے تو کوئی پرامل نہیں ہے ڈریک ڈال دیا ہے ڈال کو دھو کے اس میں آٹ کریں گے سوات کے نسار نمال اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے زیرہ تو زیرہ کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ڈالیں گے ایک سے دو ڈال مرچ پانی ڈال دیں گے جتنا پانی ہے ڈال اچھے سے ڈوب جائے اسے تھوڑا سا اوپر ڈالنا ہے پانی اور اس کو ہم گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ڈالیں ہماری پک رہی ہے یہاں پہ ہم آٹا تیار کر لیتے ہیں پوری کے لئے ایک کپ لیا ہے گہوں کا آٹا ایک کپ ہی یہاں پہ ڈال رہے ہوں میدہ تھوڑا سا سوات کے نسار نمک ڈالا ہے اور ڈال دیا ہے یہاں پہ دو سے تین چمچ گھی اچھے سے اس کا ہم مہین لگا لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے بلکل ساپ ڈال لگا کے تیار کرنا ہے تو جیسے آٹا کا ڈال ہوتا ہے اس سے بھی آپ تھوڑا ساپ ڈال لگا کے تیار کریں اور اسے ہم ریسٹ پہ رہنے کے لئے دیں گے تھوڑی دیر کے لئے پانچ سے دس منٹ کے لئے ریسٹ پہ رہنے دیں اور ڈال یہاں دیکھیں گل چکی ہے اور بلکل اس میں پانی نہیں ہے پر ڈال اچھے سے ہاں پہ کوک ہو چکی ہے جتنا کم پانی ڈال کے اس کو ڈال لیں گے اتنا ہی اچھا بن کے تیار ہوگا یہ ڈال پوڑی اچھے سے گل چکی ہے یہ اسے ہم پیس لیں گے پیس کے ہم نہیں دیکھیں یہاں پہ بیٹر تیار کر لیا ہے یہ جو بیسک ریسپی ہے میں وہ ہی بنا کے تیار کر رہے ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی دھنیا کے پتی تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا گھوٹاوہ ادرق بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں جو بیسک ریسپی ہے وہ ہی بنا کے تیار کر رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈال رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے آپ کو بالز بنا لینا ہے اس کے ساتھ میں میں کھیر بنا رہی ہوں تو کھیر کی ریسپی تو سب کو پتہ ہی ہے کہ دودھ میں آپ کو تھوڑی سے چاور ڈالنے ہیں اور اچھے سے اس کو پکا لینا ہے جب تک بلکل کاڑھا نہیں ہو جاتا ہے اور اینگ میں اس کو چھینی ملا دیں گے تو کھیر اس طرح سے تیار ہو گئی ہے چکلا اور بیلن دونوں پہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا گھی یا تیل جو بھی ہے وہ لگا لیں گے اچھے سے ہم ایک سو دو بار اچھے سے مل لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس کی لویاں کٹ لیں گے بیچ میں اس طرح سے جگہ بنا لیں گے اور جو اب یہ بول بنا کر کے رکھا ہے ہم نے دال کی اس کو اس میں سٹاف کریں گے تو آسانی رہتی ہے اس کو سٹافنگ کرنے میں اتنا دھیان رکھیں کہ آٹا کو یہاں پہ سوفٹ ہی لگا کے تیار کرنا ہے ورنہ جب آپ اس کو پیلیں گے دال جو باہر نکلا سکتا ہے جتنا سوفٹ آپ آٹا لگا کے تیار کریں گے وہ تاہیں اچھا بنے گئی ہے تھوڑا سا تیل لگا دیا ہے اس کو ہم بیلیں گے یہاں پہ میسجس کروں گی کہ آپ یہاں پہ آٹا لگا کے نہیں بیلیں ورنہ جب آپ فرائی کریں گے تو تیل گندہ ہو جائے گا تو اس طرح سے تھوڑا سا ہاتھوں پہ تیل لگا کے آپ اس کو بیل لیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بیلنا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹافنگ ہے اور چلیے اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں سرسوں کا تیل میں فرائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ریفائن اول میں بھی فرائی کر سکتے ہیں تیل کو یہاں پہ میڈیم ہوت لیا ہے ہم نے اس طرح سے اوپر سے تیل کو ہم کرشو سے ڈالیں گے اور دیکھیں کیا پڑیاں پرفیکٹ پھول کے تیار ہو جاتی ہیں اور کوئی سٹافنگ اس میں سے باہر نکل کے نہیں آتی ہیں دونوں طرف سے بڑیاں سک گئی ہیں یہ اسی طرح سے پڑیاں فرائی کر کے تیار کر لینا ہے اور گرما گرم پڑیوں کو آپ کھیر کے ساتھ انجوائی کریں یہ ٹیسٹ اگدم الگ لیول کا ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ کمپلیٹی فری ہے اگلی بار پھر ملاقات ہوگی اسی جیسے کچھ خاص ریسپی کے ساتھ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ریسپی کیسے لگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں با بائی